مووی کی شروعات ایک جنگل کے بیچ ایک سمسان گھر سے ہوتی ہے جہاں پر میڈی نام کی لڑکی کھانا پکا رہی تھی تب ہی ان کے پاس سارا نام کی لڑکی آتی ہے سارا میڈی سے اشاروں میں بات کرتی ہے کیونکہ میڈی گونگی اور بہری تھی میڈی ایک اسٹوری رائٹر ہوتی ہے سارا اسے ایک بک دینے آئی تھی اب رات ہو جاتی ہے میڈی سارا سے ڈینر کرنے کو بولتی ہے پر سارا اسے کہتی ہے کہ مجھے دیر ہو جائے گی یہ بول کر چلی جاتی ہے اس کے بعد میڈی اپنی اسٹوری لکھنے بیڑھ جاتی ہے جب میڈی کچن میں جاتی ہے تب ایک ماسک پینا ہوا آدمی سارا پر اٹیک کرتا ہے سارا میڈی کو ہیلپ کے لیے آواز لگاتی ہے لیکن میڈی کو کچھ سنائی نہیں دیتا اب وہ آدمی سارا کو مارک ڈالتا ہے اور میڈی کو دیکھنے لگتا ہے اور دروازے کو کھٹ کھٹ آتا ہے جس سے اس ماس والے کو آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ میڈی بہری ہے اس کے بعد میڈی پھر سے اسٹوری لکھنا شروع کر دیتی ہے تب ہی وہ آدمی میڈی کے گھر میں گس جاتا ہے اور میڈی کا پھون لے جاتا ہے جب وہ دونوں ویڈیو کال پر بات کر رہی ہوتی ہیں تب ہی میڈی کے فرین کو اس کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے اس لیے وہ اسے وہاں چیک کرنے کے لیے کہتی ہے جس پر میڈی اسے کہتی ہے کہ شاید وہ میری کیٹ ہو گئی اب میڈی اسے ڈھونڈنے لگتی ہے پر اسے وہاں پر کوئی نہیں ملتا اب میڈی پھر سے لیپ ٹاپ آن کرتی ہے تب ہی اسے ایک میل آتی ہے جس میں اس کے فون سے اسی کا بیجا ہوا فوٹو ملتا ہے یہ دیکھ کر میڈی ڈر جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی یہاں کوئی اور ہے تب ہی میڈی کو دروازے کے بار وہی ماسک والا آدمی دکھائی دیتا ہے جس کے ہاتھ میں اس کا فون تھا تب ہی میڈی اس کھڑکی کو بند کر دیتی ہے اس کے بعد وہ آدمی میڈی کے گھر کارو طرف چکر لگانے لگتا ہے اور گھر کے اندر آنے کا راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے میڈی جب پولیس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تب وہ واسک والا آدمی اس گھر کی الیکٹری سٹی اور وائ فائی بند کر دیتا ہے جس سے میڈی کسی کو بھی کانٹیکٹ نہیں کر پاتی یہ سب دیکھ کر میڈی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے میڈی ایک ٹارچ لے کر دروازے پر دیکھتی ہے تو وہاں پر لکھا تھا میں چاہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کسی کو بتاؤ کہ تم نے میرا چہرہ دیکھا تھا تب وہ آدمی اپنا ماس کٹا دیتا ہے اصل میں وہ آدمی میڈی کا ایکس بائی فرینڈ ہوتا ہے پھر وہ آدمی میڈی سے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد میڈی کچن سے چاکو لے کر پورے گھر کو چیک کرنے لگتی ہے تب ہی کوئی میڈی کو ونڈو کی کھٹ کھٹ آنے لگتا ہے جب میڈی چیک کرتی ہے تو وہ سارا کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے جس سے وہ آدمی پکڑ کر کھٹا کھٹ کر رہا تھا تب ہی میڈی اپنی کار کا ریموٹ کنٹرول سے الارم بجاتی ہے جس سے وہ آدمی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر میڈی سارا کی باڈی کو کھٹکی سے اندر کھیچنے لگتی ہے تب ہی وہ آدمی وہاں آ جاتا ہے تب ہی میڈی پھر سے وہ ونڈو بند کر دیتی ہے اب کچھ دیر بعد میڈی چھپکے سے باہر نکل آتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی وہ آدمی اسے دیکھ لیتا ہے اور اس پر تیر سے اٹیک کرتا ہے میڈی پھر سے بھاگ کر اپنے گھر کے اندر آ جاتی ہے اور اپنے پیر پر بینڈیج کرتی ہے تب ہی وہاں سارا کا بوائی فرن سارا کو ڈونتے ہوئے آتا ہے اس کی آواز سن کر وہ کلر وہاں آ جاتا ہے اور اسے چور چور بول کر ہاتھ اوپر کرنے کو کہتا ہے وہ کلر خود کو پلیس آفیسر بتاتا ہے اس کے بعد وہ کلر سارا کا بوائی فرن سے فون مانگتا ہے بات کرنے کے بعد وہ اس فون کو اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے سارا کا بوائی فرن اپنے فون واپسی مانگتا ہے تو کلر جب جیب سے فون نکالتا ہے تو اس کی جیب سے سارا کا ایرنگ نیچے گر جاتا ہے یہ دیکھ کر سارا کا بوائی فرن سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کوئی گربڑ ہے تب ہی اسے میڈی دکھائی دیتی ہے جو اسے ہیلپ مانگ رہی تھی لیکن تب ہی وہ کلر سارا کے بوائی فرن کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور ان دونوں کے بیچ فائٹ ہو جاتی ہے کلر سارا کے بوائی فرن کو جان سے مار ڈالتا ہے اس کے بعد وہ کلر دروازہ توڑ کے اندر آ جاتا ہے میڈی واشرو میں چھپ جاتی ہے تب ہی وہ کلر میڈی کے پیچھے سے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں پہ مار سکتا ہوں پھر جیسے ہی وہ کلر یہ سب کہتا ہے تو میڈی کو شک ہوتا ہے اور وہ اس پر اٹیک کر دیتی ہے میڈی کی حالت تمام خراب ہو چکی تھی وہ کچن میں جا کر بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتی ہے جیسے ہی وہ کلر اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں میں اسپریہ ڈال دیتی ہے جس سے اس کلر کی آنکھیں جلنے لگتی ہیں تب ہی کلر کو بہت گصہ آ جاتا ہے اور میڈی کو گلہ دبانے لگتا ہے تب میڈی کو ایک نوکلی چیز مل جاتی ہے اور وہ اس کلر کے گلے میں مار دیتی ہے جس سے اس کلر کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد میڈی کیلر کے جیب سے اپنا فون نکالتی ہے اور نائن الیون پر کال کرتی ہے تھوڑی دیر میں وہاں پر ریسکیو والے پہنچ جاتے ہیں اور یہ مووی جائیں ختم ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی